حبیب جالب صاحب کو یاد کرنے اور بہانہ ہے ان کی کل یاد جو کہ ان کا کل کلام ان کی صاحبزادی تائرہ حبیب جالب نے مرتب کیا ہے اور جیسا کہ ہمان نے کہا کہ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے کرامت علی صاحب محمود شام صاحب انور مقصود صاحب اور ہم سب کی آپا کشور ناہی جالب صاحب سے جب میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے آٹوگراف مانگا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے اپنا ایک شیر لکھ کے اور اپنا دستہ ترکے وہ مجھے میری ڈائیری میں آج بھی محفوظ ہے کہ ذرے ہی سہی کوہ سے ٹکرات ہوگے ہم ذرے ہی سہی کوہ سے ٹکرات ہوگے ہم دل لے کے سرِ ارسہِ غم ہاتھ ہوگے ہم اور پھر خیر اس کے بعد جالب صاحب جب جب بھی کراچی تشریف لائے تو ان سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ رہا سائرہ حبیب جالب بھی تشریف لائے چکی ہیں سائرہ سائرہ بیٹھو سائرہ بیٹھو تائرہ حبیب جالب بھی تشریف لائے چکی ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جالب صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھا تو جالب صاحب کی ایک تازہ جی بتا دیا ہے تو جالب صاحب کی تازہ تازہ کتاب آئی تھی اور چونکہ میں ملکل لو جوانی کے اس میں تھا اور مجاہد بریلوی صاحب ان کے مستقل میں ازبان ہوا کرتے تھے کراچی میں تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ جالب صاحب مجھے اپنے ہاتھ سے اپنی کتاب لکھ کے دیں سگنیچر کر کے دیں تو مجھے اور تو کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو میں نے ایک نظم کہی کہ میں خط لکھوں گا حبیب جالب کے نام ایک دن میں ان کی خدمت میں عرض کر کے سلام ایک دن انہیں سناؤں گا وہ کہانی جو عامریت کی مہربانی سے آج تک بے زمان رہی ہے تو خیر اس طرح یہ نظم چلتی ہے اور آخر میں میں نے لکھا اپنی خواہش کا ہزار کیا معصومانہ کہ مجھے یقین ہے وہ میرے خط کا جواب دیں گے بطور شاباش اپنی تازہ کتاب دیں گے تو جالب صاحب ہسے اور مجاہد بریلوی کو مجاہد علی کہا کرتے تھے تو کہنے لگے مجاہد علی یہ نوجوان کو کتاب دینی ہے تو اس طرح خیر ان کے ساتھ ایک سلپلہ لیکن جالب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایزا پویٹ یا ایک بڑے شاعر کے طور پر تو ان کے بھی کئی عدوار ہیں شروع میں انہوں نے بہت رومانوی قسم کی شاعری کی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے یہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے یا ان کی جو پہلی کتابوں میں برگ آوارا خشک پتوں کی طرح اڑاتا رہا شو کے آوارگی تو اس کے بعد ان کا ایک توسٹ آتا ہے شاعری کے اندر اور وہ جو انہوں نے عوامی شاعری کی طرف آئے تو آبارے ساتھ چونکہ جو شریک گفتو لوگ ہیں تو سب سے پہلے میں تائرہ حبیب جالب سے شروع کروں گا تائرہ حبیب جالب جالب صاحب کی سازدادی ہیں اور انہوں نے جالب صاحب کے کام اور ان کے نام کو زندہ اور پائندہ رکھنے کے لیے آپ نے تہیر بہت کوشش کی ہے اور اب یہ کتاب بھی لیے اور جالب صاحب ہی کے لہن میں وہ جالب صاحب کی نظمیں بھی کبھی کبھی پڑتی ہیں تو میں تائرہ سے شروعات کرتا ہوں کہ تائرہ آپ جالب صاحب کو کس طرح ایک والد کے طور پر ایک شاعر کے طور پر اور آج کے اپنے زمانے کے لحاظ سے کس طرح دیکھتی ہیں تو مائیک آپ کی طرف بہت شکریہ جی سٹیج پہ بیٹھی ہوئے بہت خوبصورت مہمان اور بہت بڑے شخصیت یہاں تشریف فرما ہیں انبر مقصود انکل میں تو ان کو چچا کہتی ہوں اور میری بہت پیاری آنٹی کشور ناہی صاحبہ اور سب میرے بزرگ جالب صاحب کے ساتھی جالب صاحب سے پیار کرنے والے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور سامنے سب لوگ جو جالب صاحب سے پیار کرتے ہیں ان کو میرا لال سلام تو کشور آنٹی نے مجھے کہا ہے حکم کیا ہے کہ پہلے جالب صاحب کی نظم سناؤ اور اس کے بعد بات کرنا تو مجھے یہ حکم ماننا ہے کیونکہ میں ان کو جالب صاحب کے جگہ پہ ہی سمجھتی ہوں کہ جو ٹائم انہوں نے ان کے ساتھ گزارہ سروائب کیا وہ سب والدہ صاحبہ ہمیں بتاتی رہی ہیں اور انبر مقصود انکل کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بیماری کے باعث بیمار ہونے کے باوجود یہاں پہ تشریف لے کے آئے تو میں ان سے اجازت چاہتی ہوں جالب صاحب کے ترنم میں دستور جو ہمارا ترانہ بن چکا ہے اور ہمارے سیاستدان بھی اب تو پڑھنے لگ گئے ہیں اپنے مفادات کے لیے اپنے جلسوں میں اسمبلی ہال میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں بہت بڑے بڑے شاعر گزرے لیکن جالب صاحب کو ہی پڑھا جاتا ہے جالب صاحب کی جو شاعری ہے وہ سیدھا دل پہ آکے لگتی ہے وہ سیدھا دل پہ اثر کرتی ہے تو ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے سیاستدان بھی اب جالب کو پڑھتے ہیں خیر ٹائم بہت کم ہے تو میں جالب صاحب کے ترنم میں شروع کر رہی ہوں دیپ جس کا محلات ہی میں جلے دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر وہ جو سائے میں ہر وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو سبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تخت آئے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں در آتے ہو زندہ کی دیوار سے اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاخوں پہ کھلنے لگے کھلنے لگے تم کہو جان رندوں کو ملنے لگے ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تخت اے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے کیوں ڈر آتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے بہت شکریہ جی کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تائرہ کوئی ایک نظر اور سنا دوں بہت بہت ادھر آجو ادھر آو دیکھیں ایک تو ترانہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا جسے قومی ترانہ کہتے ہیں جی 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 اور ایک عوامی ترانہ لکھا حفیظ جالب صاحب نے جسے دستور کہتے ہیں میں نظر سنا رہی ہوں ظلمت کو زیاد سر سر کو سبا بندے کو خدا کیا لکھنا جالب صاحب کا ترنم ہی میں نے یاد کیا ہے اور انہی کو سنتی ہوں اور انہی کو پڑھتی ہوں حق بات پہ کوڑے اور زندہ باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان انسان ہے کس سہ میں بیٹھے ہیں ہوں خار در اندے ہیں رکسان ہوں خار در اندے ہیں رکسان اس ظلم و ستم کو لطپ و کرم اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا لکھنا جالب صاحب جالب صاحب کو ہوں ماں کیا لکھنا کیا لکھنا جالب صاحب 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 بہت خوب تائرہ بیٹے کرامت صاحب کرامت صاحب تشریف اکھیں تائرہ حبیب جالب کی خوبصورت آواز میں آپ نے جالب صاحب ہی کے لہن میں ان کا کلام سنا اور جالب صاحب نے کہا تھا کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے گریوان کا جالب چاروں جانب سنناٹا ہے دیوانیں یاد آتے ہیں جالب کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت ہے کیونکہ آنٹی نے مجھے کہا کہ پہلے نظمیں پڑھ دو پھر بات کر لینا آپ کی بات بیچ میں رہے گی میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ مشکور ہوں کراچی آرٹس کانسل احمد شاہ صاحب کی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت شام منائی اور کلیات حبیب جالب صاحب کی کتاب کی رونمائی رکھی اور مجھے مدو کیا میں بہت مشکور ہوں اور یہ جو کتاب میں نے چھپوائی ہے جس طرح سے چھپوائی ہے جو کلام نہیں چھپ سکا اٹھائیسو نتیس سال وہ میں نے کٹھا کیا بڑی کاموشی سے اور جالب صاحب کی جو جہاں پہ کوہ نور مل میں انہوں نے مزدوری کی فیصلہ باد میں تو وہ روڈ جالب صاحب کے نام منصوب کروایا میں نے وہاں پہ احتجاج کیے اور میرے انٹرویوز ہوئے دو مقصود وفا صاحب نے کیے تو وہ وہاں کی سڑک میں نے منصوب کروای اس کے بعد جالب صاحب کا مزار بنوایا ان کے نام سارا کچھ یہ کام کیا میں چاہتی ہوں انور مقصود انکل بیٹھی ہوئے ہیں یہاں پہ جالب صاحب کے سارے دوست بیٹھی ہوئے ہیں کشور پوپو بیٹھی ہوئی ہیں احمد شاہ صاحب کے پاس یہ بات رکھنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ منٹو کے اوپر فلم بنی میر کے اوپر بنی غالب کے اوپر بنی تو جالب کے اوپر کیوں نہیں بن سکتی میں بہت شکریہ یہ بات میری خواہش ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں کہ ان کو دکھایا جائے فلم آیا جائے ان کو گرفتار کہاں کہاں کیا کیسے کیسے کیا ان کو کون کون سی جیل میں رکھا گیا ان کو سڑکوں پر لاتھیاں پڑی ان کے بچے بیوی بچے جس طرح سے انہوں نے سر وائف کیا بھو کے پیاسے رہے اور ان کی وائف ایک بچہ ہاتھ میں ایک بچہ پیٹ میں ایک بچہ گود میں لے کے جیل کون کون سے جیل میں ملاقات کرنے کے لئے جایا کرتی تھے بھو کے پیاسی پیدل پیسے بھی نہیں ہوتے تھے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ احمد شاہ صاحب سے کہ یہ میری خواہش اگر پوری ہو جائے تو میں شکر گزار رہوں گی ساری انشاءاللہ تائرہ یہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی